ہم لوگ جو نورمل کسی کو گفٹ دیتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور یا کسی کو کھانے کے لئے دعوت دیتے ہیں ان سب میں کیا فرق ہے جی شرخ لاشٹ والا جملہ ان کا کیا تھا تین چیزیں انہوں نے دکھ رہی کسی کو دیتے ہیں ایک کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا عام صدقہ جو دیتے ہیں تو ان تینوں میں کیا فرق ہے دیکھئے یہ سب دراصل صدقے کی قبیل سے ہیں یہاں کوئی بھی بھلائی کا کام آپ کسی کے ساتھ کرتے ہو جو کی واجب نہیں ہے یہ صدقہ ہے دراصل یہ سب صدقے کی قسم میں آتی ہیں لیکن ان میں معمولی معمولی فرق ہے صدقہ کا اطلاق عام طور سے فقہا ان چیزوں پر کرتے ہیں جن میں آخرت کا پہلو انسان کے ذہن میں غالب ہوتا ہے اس کو کچھ چاہیے نہیں اس کو صرف عجر چاہیے گفت کا اطلاق عام طور سے ان عمور میں کیا جاتا ہے جو آدمی آپسی تعلقات کو اچھا بنانے کے لیے الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ چیز بھی اس کے دماغ میں ہوتی ہے تو عام طور سے اس کو گفت کہا جاتا ہے یا حدیعہ کہا جاتا ہے عربی میں اب دعوت بھی اسی قبیل سے ہے دعوت بھی کھانا آپ کسی کو صدقے کی نیت سے کھلا سکتے ہیں یا کسی کو گفت اور حدیعہ کی نیت سے کھلا سکتے ہیں تو دراصل یہ سب صدقے میں داخل ہیں لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا فرق کیا ہے فقہہ نے ورنہ یہ سب صدقے کی ہی قسم سے آتی ہیں اس کے لیے کئی الفاظ ہیں فقہہ کے ہاں صدقہ ہے حدیعہ ہے حبہ ہے عطیعہ ہے یہ سب جو ہے مترادف الفاظ ہیں اور ان سب پر صدقے کا اطلاق ہوتا ہے صدقے کا عجر اسے ملے گا لیکن بہت معمولی معمولی فرق ہے صدقہ کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے ملے گا